آج میں بہت زیادہ خوش ہوں اور میرے خوش ہونے کی وجہ میرا آٹا ہے یو ای میں سب سے بیسٹ جو آٹا ہے وہ یہ پلز بری کا ہے یہ بہت عرصے سے ملتا ہی نہیں تھا بالکل بھی نہیں ملتا تھا بہت مطلب تقریباً ایک سال کے بعد یہ مجھے ملا ہے دیکھیں نا اللہ کی قدرت رمضان میں مجھے میرا فیورٹ آٹا مل گیا ہے ویسے میں پراتے وگرہ اتنے شوق سے کھاتی تو نہیں ہو لیکن کبھی کبار بندے کا دل چاہتے تو بندہ کھا لیتا ہے اس کے پراتے اتنے سوفٹ بنتے ہیں ان کے روٹی بھی اس کے اتنی سوفٹ بنتی ہے اتنی اچھی بنتی ہے نا میں آپ کو کیا بتا ہوں اور اس کا آٹا اتنا سوفٹ ہے نا ہاتھ لگانے پر ہی مزہ آتا ہے یو ای میں سب سے بیسٹ آٹا نمبر ون میرے حساب سے تو یہ ہی ہے اس کے بعد جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہے گرینڈ ملز لیکن یہ تو بیسٹ ہے نا میرے اوٹس ختم ہوئے تھے تو میرے حساب سے کہا کہ اوٹس لے آئے ایمی بھی میرا موڈ ہو تو میں سہری میں آج اوٹس ہی کھا لوں میں نے دینر میں بنائی تھی ماش دال اور میں اپنے سسرال جاتی ہوں روزہ افتار کرنے تو وہاں بریانی پکی ہوئی تھی تو حساب نے بریانی کھا لی اور دال ساری رکھی ایسی کی رکھی رہ گئی تو بس ابھی دال کے ساتھ پراتے ہی کریں گے سہری میں کھائیں گے اس کو سہری میں ابھی بس یہی ہے اور دوسرا گچھ نہیں بنا رہی کیونکہ حساب اتنا خاص اتنا گچھ نہیں کھاتے لیکن یہ دال ماش ہے اور بہت اچھی بنتی دھابہ سٹائل تو انہوں نے تو کھانی ہے میرے حساب نے تو بریانی کھا لی لیکن میں نے نہیں کھائی کیونکہ مجھے بریانی بھی نہیں پسند مطلب میں کبھی کو بھی کھا لیتا ہی لیکن مجھے اتنی نہیں پسند پتہ نہیں یار بس مجھے نہیں پسند اور یہ نیسٹ ہو گئی تھی میکل میں وہاں سے نے یہ مکس بسکٹ لے کر آئی بیکری سے ان کے مکس بسکٹ اتنے مزے کے ہوتے ہیں بہت زیادہ مزے کے ہوتے ہیں میں لے کے تو آئی شوک شوک میں لیکن ابھی جو ہے میں سوچ رہی ہوں کھاؤں نہ کھاؤں نہ کھاؤں اور اس کو اگنور کر دیں کومنٹس بتائی کہ یہ کیا ہے تو جی اوٹس کو اور آٹے کو میں نے ان کے جار میں ڈالا اور آٹا بھی میں نے آدھا گھن کے رکھ دیا آدھا میں ابھی مطلب آدھا گھن کے رکھ لیتی ہوں آدھا بعد میں گھنتی ہوں ایسے نہ اچھا گھنتا ہے آٹا اور یہاں پہ میرا سہارا کچھن نیٹ اینڈ کلین ہو چکا تھا ابھی سہری کے لیے سب کچھ ریڈی تھا آٹا بھی اور کچھن بھی کہ آئیں ہمیں دوبارہ سگندہ کریں برتن بول رہے یار ایک ولوگر نے ولوگ بناتی ہے ان کے سامنے ایسے فلاورز رکھے ہوئے بنا لیتا ہے بوس تو میں نے دہی بلے بنا لیا ہے اور چلتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک لکھا دوں گی پچھلے سال کی رمضان ولوگ میں میں نے اس کی ریسپی دی تھی اگر آپ کو چاہیے تو وہاں سے دیکھ لیں اور یہ میں نے نیو دریس پہن لیا ہے آج کہتے ہیں نا رمضان میں نیو دریس پہننے کے سواب ہوتا ہے یہ مجھے میری پونے بھیجا تھا میں نے کہا آج اس کو پہن لیتے ہیں اور میں یہاں آ چکی ہوں یہاں پہ سمان رکھا جا رہا ہے روزے کی افتاری کی تیاریاں ابھی تک چل رہی ہیں تھوڑی سی دیر ہے ابھی روزہ افتار ہونے میں یہ تھا آج کا ولوگ ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کیلئے اللہ حافظ